بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوان آئیوب آپ سب بلکو خریص ہوں گے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لائے تو پلیز سبسکرائب کریے گا اور کریے گا بیل آئیکن کو پریس تاکہ ہر ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے آج میں آپ لوگ کے سارے شرک ہوں گی کسٹرڈ فیل ڈونٹس کی ریسپی جو کے بیکری سٹائل ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کو لازمی ٹرائے کریے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے سو چلتے ہیں پھر ریسپی کی طرف ڈونٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ڈھائی کپ میدہ لیا ہے ایک چوتھائی کپ دودھ تین اور آدھر کھانے کا چمچ مکھن چار کھانے کا چمچ نیم گرم پانی جس میں ایسٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے اس کے علاوہ میں نے لیا ایک انڈا چھے کھانے کے چمچ چینی دو چھٹکی نمک کے لیے ایک کھانے کا چمچ انسٹنٹ ٹکھا میل لیے اور چند کتے بنے لیسنس کے لیے سب سے پہلے نیم گرم پانی میں ایسٹ ڈال کر چھتاں سے اس کو مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے تو اس کو کور کر کر رکھ دیں پانی میں کے لیے ایکٹیویٹ ہونے تک اب ایک باؤل میں انڈا دودھ اور ایسٹ ڈالیں گے اور آپ کر لیں گے اس کو اچھتاں سے بیٹ اب یہ اچھتاں سے بیٹ ہو گیا ہے اب اس میں ایٹ کریں گے چینی اور نمک اب اس کو اگین بیٹ کریں گے اور کر لیں گے چینی کو ڈیزول یہ مکسٹ اچھتاں سے بیٹ ہو گیا ہے تو اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک دوسرے باؤل میں میدہ لائیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے مکھن اور اب کریں گے اس کو اچھتاں سے مکس دیکھیں کہ یہ اچھتاں سے مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر دودھ والے مکسٹر ایٹ کریں گے اور یہاں پر ایسٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گئی ہے تو اس میں اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اب اس کے اچھتاں سے دو بنا لیں گے بلکل سموٹ اور ساپٹ اب ہمارے دیکھیں دو تیارے کتنی سموٹ دو بنی ہیں اب اس کو کور کریں گے اور ایک گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے ایک گھنڈے بعد دیکھیں کہ دو اچھتاں سے رائز ہو گئی ہے اب اس کا کور ہٹائیں گے اور تھوڑ سا ہاتھ مار دیں گے اس کو تاکہ اس کے ایر ختم ہو جائے اب کلین شیلف پر یا پر بیکنگ میٹ پر میدہ دست کریں گے اور دوکور بیل دیں گے اس کے اپر اچھتاں سے یہاں پر دیکھیں کہ میں نے دوکور اچھی تانسے بیل لیا ہے اس کی تھکنس نورمل ہونی چاہیے اب کسی بھی ککی کٹر سے یا پھر کسی کیپ سے یا پھر سٹیل کے گلاسے اس کو کٹ کر لیں گے ایچیز آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس کو کٹ کر سکتے اب تمام دوکور کے ساتھ اسی تانسے پروسس کو ریپیٹ کریں گے اور اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ساف کپڑے سے پندر منٹ کے لیے سچڑڈ بنانے کے لیے ملے ہی آپ پر دو کپ دودھ لیا ہے دو اڈنڈی کی زردی آدھا کپ چینی لیا ہے اس کے علاوہ چند کٹرے اور دیلا ایسنس ایک کھائی کا چمچ کون فلوڑ لیا ہے آپ کسٹڈ بناتے ہیں جس کے لیے ایک ساس پین میں میں دودھ ڈالوں گی اور اس کو کر لوں گی جب دودھ بوائل آ جائے گا تو اس میں چینی اٹھ کریں گے اور چینی کو ڈیزول کر لیں گے اور دودھ کو پکائیں گے جب تک چینی ڈیزول ہوتی ہے ہم زردی کا مکسٹر تیار کرتے ہیں زردی کا مکسٹر بنانے کے لیے ایک بہت میں زردی دالیں گے اور اس کو اچھی طرح کر لیں گے بیٹ اب اس میں اٹھ کریں گے کون کلور اور وانیلا ایسنس اور پھر اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو جائے گا تو جو دودھ ہم تیار کر رہتے ہیں اس میں اس میں دودھ دالیں گے اور اس کو کرلیں گے اچھی طرح سے مکسٹر جب یہ اچھی طرح سے مکسٹر ہو جائے گا تو یہ مکسٹر دودھ میں اٹ کریں گے اور مسلسل چمت چلاتے رہیں اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور اس کو اتنا پکائیں گے یہاں پر دیکھیں کہ کسٹر دمائے گاڑا ہو گیا اور اس کو بلکل ٹھنڈا کر لیں گے پندر منٹ بار دیکھیں کہ یہاں پر ڈونٹ بھی رائز ہو گئے میں تمام ڈونٹ کو اس طرح سے کٹ کر کے کور کر لیا تھا اب ان کو فرائے کریں گے یہاں پر میں نے تیل کو کڑائے میں ڈال کر گرم کر لیا تھا اب اس میں ڈونٹ ڈالیں گے اور دونوں طرف سے لائٹ گولڈن ہونے تک اس کو فرائے کریں گے ڈونٹ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے اور میں نے یہاں پر تمام ڈونٹ اچھی طرح سے فرائے کر لیا تھے اب اس کے اندر ہول کریں گے اس طرح سے اور پھر اس کے اندر پائپنگ بیک کی مدد سے کسٹرڈ کو فل کر دیں گے دھان رہے کہ دونوں چیزیں ٹھنڈ ہونی چاہیے یہاں پر میں نے تمام ڈونٹ کو اسی طرح سے پیل کر دیا تھا اب کیرمل تیار کریں کیرمل کے لئے یہاں پر ایک پین میں آدھا کپ چینی دالیں گے اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے ملٹ اب دیکھیں یہ کیرمل تیار ہے اب اسی تیز گرم کیرمل میں ڈونٹ کو ڈپ کریں گے اس طرح سے اور سپرنکل لگا کر اس کو ڈیکوریٹ کریں گے آئی ہوب آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک شیئر کمی لازمی کریے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی